اعوذ باللہ من الشرطان و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدے یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا نور اللہ آج کی ویڈیو میں اپنے فادر کے بارے میں بتانے والی ہوں ان کی میرے فادر کا نام فیاض زینجشت نظامی ہے اور ان کی ڈیس 17 آگست 2023 میں ہوئی تھی اس ویڈیو میں میں صرف اپنے والد صاحب کے بارے میں نہیں بتاؤں گی بلکہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے ان کا لاسٹ جو ٹائم ہوتا ہے وہ کیسا گزرتا ہے تو تھوڑا سا بس یہ پہلے ان کا ایکسپلین کرنا چاہوں گی تھوڑا سا ڈیت سٹ پہلے کہ ان کو ہوا کیا تھا ان کو میٹھا بہت پسند تھا ابو کو میٹھا بہت پسند تھا اور یہ تھا کہ ان کو بہت زیادہ میٹھا پسند تھا لیکن سب جگہ یہی مشہور تھا کہ ان کو ابھی شوگر نہیں ہوئی اور بالکل لاسٹ ٹو منز ہے جون جلائی کے منز تھے ان میں یہ ہوا کہ ان کی طبیت کافی بگڑ گئی اور ڈاکٹر وغیرہ نے کہا کہ ان کو شوگر تھی یہاں میں ایک بات آئٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان پہ درود پاک خاص کرم اسی لیے کیونکہ جن لوگوں کو شوگر ایگنوز ہو جاتی ہے ان کی طبیت سٹارٹ سے ہی بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور میرے ابو جو بہت زیادہ شوگر ان کو میٹھا پسند تھا ان کو شوگر کی شوگر کریوینگز اور آل دائس سٹاف وہ ہم کو بھی ان سے ملی ہے تو ان کو میٹھا بہت پسند تھا لیکن وہ بہت زیادہ میٹھا کھاتے تھے لیکن ان کو کبھی بھی اس طرح ان کی حالت نہیں خراب ہوئی نہ کچھ ہوئی بس یہ لاسٹ ٹو منٹس میں ہی اس طرح ان کا پتہ لگا کہ ان کو شوگر ہے جو ان کی زندگی سے پہلے کے دو ماہ تھے اور اس میں یہ ہوا کہ ڈاکٹرین رپورٹس وغیرہ ان نے کہا ان کو تو شوگر بہت زیادہ ہے لیکن جب میں ابھی لاسٹ ٹائم ان سے ملی ہوں آگسٹ کے منٹ میں تو ان کی طبیعت بہتری کی طرف تھی وہ اپنی لاسٹ رپ لگوانے کے لیے ہاسپٹل آئے ہوئے تھے اور میں ان سے مل رہی تھی تب اس دن بس یہ سسٹم ہوا کہ میں نے ان کو دیکھا ان سے بات کر رہی تھی اور وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ میری سب سے چھوٹی اور لڑ لی بیٹی ہے اور یہ سارا سسٹم ہوا رہا تھا وہ ساری سی باتیں ابھی سوچتی ہوں تو مجھے بہت اکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے جائیں but with all that said زندگی جو ہے نا یہ اصل حقیقی زندگی وہ ہے اصل میں اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ بات کی زندگی میں نیکلوں کا کیا حال ہونا ہے تو میرے خیال سے ہمیں بہت سکون آجائے لیکن یہ جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اب دوبارہ پتہ نہیں کب ملنا ہے جب ہم نے جانا ہے تو تب ملنا ہے وہ بہت انسان کو مار دیتا ہے اندر سے وہی ایک مین دکھ ہوتا ہے انسان کا تو یہ سسٹم تھا کہ ابو کے بارے میں بس ان کو لازٹ ٹائم ان کی اتسان تبیت وغیرہ تھی لیکن جب میں ان کو ملے گئے تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے بلکل he was able to walk مطلب میں سوچ کے آئی تھی پتہ نہیں کتنے ان کی تبیت خراب ہو چکے ہوگی بھائی نے بھی جب یہ بتایا کہ weak بہت ہو گئے ہیں تو weakness سے ہم سوچ رہے تھے کتنے weak ہو گیا میرے جاننے والے تھے ان کی weakness کا پتہ لگا تو وہ بلکل ڈانچہ بن گئے تھے ایسا کچھ نہیں تھا الحمدللہ وہ was very okay very fine اور ما شاء اللہ سے ان کی 71 years ان کی age تھی تو میں نے خیر یہ کہا کہ ابو کو سلام درس وغیرہ آئی ان کے ہاتھ پہ ڈرپ وغیرہ وہ ساری کافی دیر ارکات سے میری ایک ڈھر گھنٹے کے ملاقات تھی ابو سے یا شاید اس سے بھی کم وقت جب تک ان کی ڈرپ پوری ہوئی اور کیونکہ آدھی ڈرپ ان کی پوری ہو چکی تھی so long story short یہ کہ ابو بہتری کی طرف جا رہے تھے اور پھر ہمیں ایک دم صبح 17 اگست کو صبح فجر کے ٹائم اطلاع آئی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے میں اٹھائی اور اس ٹائم اسے جیسے کہ تب بہت عجیب سی ہو رہی ہو نماز پڑھنے کے بعد اور مجھے call آئی مجھے لگا کہ ایسے ہی غلطی سے مل گئی ہوگی لیکن ان کی call آئی اور اس طرح پتہ لگا انہوں نے لیکن یہ کہا کہ طبیعت خراب ہے تو آپ لوگ آ جائیں تو پھر اس طرح کی بات وغیرہ شروع ہوئی پتہ یہ چلا کہ جب خیر وہاں پہنچے اور سارا سسٹرم تو یہ پتہ لگا کہ ان کو بیسیکلی فجر کے ٹائم I'm sorry میں کافی زیادہ نا رک رک کے بول رہی ہوں کیونکہ میری وہ کیفیت بننی پا رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو سب کچھ پہنچانے کی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایک دروت پڑھنے والے کے انسان کی میت کیسی ہوتی ہے اس کی تتفین کا کیا سمان ہوتا ہے تو وہ یہ ہوا سسٹم کے ہم لوگ نکل پڑے یہاں سے رہوڑ کی طرف اور جب وہاں پہنچے تو ہمیں رستے میں اطلاع پتہ لگا گھر سے ہی پتہ لگیا تھا بھائی کا فون آ چکا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے تو ہم پتہ یہ چلا کہ فجر کے ٹائم انہوں نے جو ہے نماز پڑھنے کے لئے وہ اٹھے تھے اور وہ وضو کرنے کے لئے جا رہے تھے اور وہ بس بے ہوش ہو گئے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو والوں نے بتایا انہوں کا کارڈک ریسٹ ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے جس طرح ہوں ڈاکٹرز ان کو ڈیگنوز کرتا تھا شوگر کے پیشنٹ کے طور پر تو جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا اس کی بہت زیادہ شوگر ہائی ہو جاتی ہے یا لوگ ہو جاتی ہے کچھ اس طرح ہوتا ہے تو جب ان کو کارڈک ریسٹ ہائی کا سسٹم کچھ اس طرح ہوتا ہے ان کو کارڈک ریسٹ میں پین نہیں ہوتی اب ظاہر سوچا جائے کہ چلو اچھی بات ہے پین نہیں ہوتی لیکن یہ بہت ایک غلط چیز ہے کیونکہ جب پین ہوتی ہے تو کچھ چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ ہسپٹل بھاگ جاتے ہیں کچھ ہوتا تھا لیکن شوگر والوں کا ہارٹ کارڈک ریسٹ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کہ ڈریک ہارٹ فیل ہوتا ہے تو یہ ایک چیز تھی لیکن اللہ والا نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہوتا ان کا بھی وقت تھا یہ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جب وہاں پہنچے ہیں اس سے پہلے میں اپنی بہن کا خواب سنانا چاہوں گی میرے سے ایک بڑی بہن ہے اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ابو کی ڈیتھ کے بارے میں ایک ہفتہ پہلے بتا دیا گیا تھا لیکن بہت کلیر لیکن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا سوائے اپنے ازمنٹ سے اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد جس دن ابو کی ڈیتھ ہوئی اس دن میں نے صبح کے ٹائم خواب میں دیکھا جب ان کو نہیں اطلاع تھے کہ ابو کو ڈیتھ ہو چکی انہوں نے صبح کے ٹائم خواب میں دیکھا کہ ایک کمرہ ہے بہت بڑا کمرہ ہے لیکن بہت اندھیرہ ہے اس میں اور اس میں ابو میری امی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سب زمین پر سونے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ کہتی ہیں ابو کے لئے بیسکلی جگہ بنا رہی ہیں زمین پر سونے کی تو وہ کہتی ہیں کہ زمین پر جگہ بنانے کے لئے سوچ رہی ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا کمرہ تھا اور وہ کہتی ہیں وہ اندھیرہ کمرہ تھا لیکن اس کمرے کے اندر روشنی تھی اور وہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی کہ زمین پر پڑے ہوئے جیسے اگر میں نور کہیں سفید اور نیلے رنگ کے پارٹیکلز تھے اور ان کی وجہ سے جگنوں ہوں اور اس طرح وہ کہتے ہیں کمرہ بہت زیادہ روشن ہو چکا ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار ان کو ہٹانے کوشش کر رہی ہوں ان پارٹیکلز کو میں ان کو ایسا پارٹیکلز سمجھ رہی ہوں لیکن وہ بہت زیادہ روشن ہے اور وہ کو بار بار کر رہی ہوں اب وہ دیکھیں میں ان کو ہٹا رہی ہوں لیکن یہ ہٹ نہیں پا رہے میں تو اتنے دیر سے کوشش کر رہی ہے کہ میں جگہ بنا دوں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ بس یہ خواب انہوں نے دیکھا تو وہ کافی مطمئن ہو گئی لیکن جب سپورٹ کے ان کو ڈیت کا ہی بدا لگا تو ظاہر ہے وہ جو ولاد کا غم ہوتا ہے وہ تو تائی لیکن وہ یہ مطمئن ہو گئی کہ میرے بھو اچھی جگہ پر ہے پھر اس کے بعد اب ان کی تدفین کا کچھ بتاتی ہوں اس حساب تو جب میں پہنچی میں آلموسٹ ان کے کیونکہ میں نے کہا میں آؤٹ آف سٹی سے آ رہی تھی آلموسٹ بالکل ان کے جنازے کے ٹائم سے تھوڑا سا ٹائم پہلے پہنچتی کیونکہ انہوں نے میرے بھائی کو سختی سے کہا ہوا تھا کہ جب میرے جانے کا وقت آئے تو دیر نہ کرنا کسی کا انتظار مت کرنا بس مجھے دفنا دینا اور الحمدللہ ان کو جو قبر تھی ان کی وہ بہت کشادہ بہت وسیع میرے بھائی کہتے ہیں میں نے اکثر میرے بھائی کی عادت ہے کہ جب بھی کسی کی ڈیت وغیرہ ہوتی ہے بھائی بہت برچڑکی آگے ہوتے ہیں اور وہ سب سے پہلی جو چیز بھائی کرتے ہیں وہ یہ کہ قبر میں بھائی کیونکہ لوہیکین جو ہوتے ہیں ان کے اندر حمد نہیں ہوتی ہوتی تو بھائی جو تھے میرے وہ کہتے ہیں وہ اکثر اوقات ان کو میں نے نوٹ بھی کیا دیکھا بھی دیکھا تو خیر نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں قبر میں اترتا ہوں کیونکہ لباہی کی ان میں اتنی حمد نہیں ہوتی لیکن بڑی حمد سے انہوں نے ابو کی دفعہ بھی کام لیا اور وہ خود قبر میں اترے تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اکثر اکات ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کی جب ڈیتھ ہوتی ہے ان کی قبر ان کو ناپ کر بنوائی جاتی ہے لیکن جب ان کو اتارا جاتا ہے تو قبر چھوٹی پڑ جاتی ہے لیکن ابو ہی قبر وہ کہتے ہیں بہت کشادہ بہت وسیطی اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جن لوگوں کارڈی کرسٹ ہوتا ہے ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں ان کے چہرے پہ نیلے نیلے رنگیں جہاں جہاں اور اسے بتائے بلڈ رکھ جاتا ہے وہاں پہ ان کا نیلے رنگ ان کے نیل پڑ جاتے ہیں پھر میت میں اکثر چیز آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو کہ مو سے مو میں جو ہے مو سے جھاگ نکلتی ہے یا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جن کے نکلتی ہے استغفراللہ وہ بہت کوئی برے لوگ ہوں گے استغفراللہ ہم نہیں جانتے آخرت کی منظر بات کی ہے لیکن میں ویسے ایکسپلین کر رہی ہوں کچھ فیکٹس جو عموما دیکھیں مو سے جیسے جھاگ نکلتی ہے اور دوسرا یہ ناکس اکثر اوقات پانی ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ آنکھیں چڑی ہوتی ہیں یہ ایک چیزیں ہم نے اکثر نوٹ کی ہے مہیت نے اور پھر ایک چیزی ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ پھول جاتا ہے پر ابو کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ ابو کا پیٹ پھولا نہ ابو کے مو سے کوئی جھاگ نظر یہ میں نے اپنے آنکھوں دیکھا ہے نہ ان کے مو سے کوئی جھاگ تھی نہ ان کی ناک سے کوئی پانی تھا کسی قسم کا نیروز لائے کہ وہ سلیپنگ جیسے میں سو رہے ہوں اور نہ ان کے کہیں نیل نظر آئے ہاں ان کا جب وہ آئے نکل کے جب ان کو غسل دیا جب میں پہنچی تو غسل دیکھ کر ہی ابھی ایک روم میں لائے گیا تھا مین روم میں تو وہاں پر ان کو اس طرح میں نے اپنے I'm sorry میں کوشش کر رہی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں میں نے ان کو پیار کیا اور اپنے اس طرح میں بابو کو کہا میں نے کہا اچھا بابو تو ان کے it was like he was sleeping پھر اس کے بعد کوئی کسی قسم کا ان کے چہرے پر کوئی وہ کہتے ہیں نا ایک آئی چیز بھی میں نے سنا ہے کارٹی کرسٹ والوں کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے ان کا کوئی آہستہ آہستہ کالا ہونے لگ جاتا ہے ان کا چہرہ بھی کالا نہیں ہوا ہوا تھا اور حالانکہ ویسے اگر میرے ابو تھوڑا سا گندو بھی رنگیں ہیں لیکن اس ٹائم he was glowing ماشاءاللہ اور ان کو بس کیونکہ میں نے last time ان کو ٹچ کیا ہے ان کے فیس کو تو میں وہ بھی اب میں جیسے نہیں پتا تھا کہ میں explain جب کسی کروں گی تو میرے لئے اتنا مشکل ہو جائے گا لیکن میرے لئے تھوڑا سا ہو رہا ہے پھر بھی میں ان کا کام جاری رکھوں گی انشاءاللہ خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی تدفین کا انتظام ہوا سارا سسٹم تو بھائی کتنے ان کو لہت میں اتارا اور اس کے بعد یہ تھا کہ ان کی قبر ماشاءاللہ بہت کشادہ تھی بہت اچھی اور ان کا جب جسرہ کافی دیر ہو چکی بھی تھی ان کی ڈیچ سے تو ان کا چہرہ آرام سے خانہ کابہ کی طرف جسرہ روح کرتے ہیں وہ بھی مڑ گیا جسم نہلاتے ہوئے ان کو میرے بھائی بتا رہے تھے کہ جسم ان کا سوفٹ تھا بہت زیادہ بہت تھنڈا بہت تھا یہ بس بھائی کی بات تھی کہ جسم فل آن تھنڈا تھا لیکن بہت نرم تھا ایزی لی سب کو گیا اچھا اس کے بعد دفنات دیا جب ان کو تو دفناتے وقت سوری ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی ابو کے پاس بہت پہلے سے بہت پہلے سے ہمیں بجے بھی آئیڈیا نہیں تھا لیکن میرے بھائی کو پتا تھا بہت پہلے ایک انجینئر تھا اس بندے نے وہ انجینئر کون تھا وہ وہ روزہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وہاں پہ انجینئرز تھے جب یہ اندر کا کام ہوتا ہے جو بھی تو اس نے پہلے زمانے میں ہوتا تھا شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ انجینئرز جاتے تھے تو دی یوز ٹو برنگ مٹی کروزہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مٹی لے کر آتے تھے تو ابو کے پاس ایک چٹکی پڑی ہے جو ابو نے بھائی کو کہا تھا کہ جب میری ڈیتھ ہو تو تم نے میری آنکھوں کے اندر یہ ڈال دینی ہے جب مجھے غسل کر آکے لائیں گے دفنانے سے پہلے تم نے میری آنکھیں کھول کے اس میں یہ مٹی ڈال دینی ہے اور میرے بھائی نے چیز بھی کی اس کے بعد یہ ہوا اور ان کو دفنان آ دیا گیا اب یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی کافی ان کے ان کے لئے آسانیاں ہوئیں لوگوں نے بہت ان کے لئے اتنا درود پاک ان کے بہت لوگ جاننے میں ان کے لئے اتنا درود شریف ان کی ابھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے جس طرح جلدی جلدی والا سسٹم ہو میرے ساتھ کے کسی کا ویٹ نہیں کرنا پھر بھی ان کے جو جنازہ تھا اس میں تین سو سے اوپر بندہ تھا اور سب کو ان ٹائم پہ پتہ لگا کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس طرح ان کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے لیکن پھر بھی ان کے پورے جنازے پہ تین سو سے بھی زیادہ بندہ تھا اور یہ سسٹم تھا کہ ابو کی ہر چیز میں آسانی تھی ہر چیز میں ایسے تچیز جس نے دیکھا کیونکہ میں نے تو ان کا جب لاسٹیم ان کا فیس دیکھا وہ تو الگ ہی مجھے نظر آیا لیکن جنہوں نے بھی مجھے ویسے پریفر تو نہیں کرتی لوگ جنازے کے تصویر کچھ لوگوں نے وہاں پر لے لی تھی اور جنہوں نے دیکھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بہت نور ہے پر مجھے وہ تصویر میرے اکورڈنگ جو میں نے وہاں پہ دیکھا بیشک اس تصویر میں بھی ان کے شکل پر نور نظر آ رہا ہے لیکن جو میں نے ان کو دیکھا وہ جسٹس تصویر نہیں کر پا رہی جتنا نور میں نے ان کو بظاہر دیکھا اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں کرے پھر ان کو بہت قرون دفعہ درود پاک ملا الحمدللہ ایک ہماری جاننے والی ہیں ان کی بہت پیاری درود پاک پڑھنے والی ہیں ہماری میں ان کا بسنام ابھی یہاں نہیں لوں گی شاید ان کو پسند نہ ہو یا جو بھی ہے تو وہ کے بھی کسے بستہ ان کا تعلق ہے اور وہ انہوں نے ابو کے پر بہت درود پاک بیجا دوفے کے طور پر تو یہ ساری چیزیں تھیں اب یہاں پہ جو بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ تیرہ منٹ کی ویڈیو میں سارا کچھ بتائے اس کے اندر اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جترود پاک پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں تو آسانیاں ہوتی ہیں ان کی آخرت میں بھی آسانی تھی اب یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ شوگر کے مریض ساری زندگی شوگر کی دوائیاں کھا کھا کے رہتے ہیں ابو کے انڈ کے ٹائم میں بلکل ڈائیگنوز ہوئی اور ابو چلتے پھرتے گئے وہ بھی تب پہ بلکل ٹھیک ہوئے ایسا نہیں کہ وہ بہت تکلیف میں گئے لاسٹ ٹرپ لگی اس کے بعد وہ چست گئے یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی پہ مہتاج بنے بڑھا پہ میں لائک میں نے ان کی ایج بتائی سیونٹی ون تھی تو سیونٹی ون یئرز کے بندہ مہت زیادہ لوگ سکسٹی میں ہی مہتاج ہو جاتے الحمدللہ بو میں ایسا کچھ نہیں تھا وہ چلتے پھرتے گئے ہیں شکر الحمدللہ اور اس سب کے علاوہ یہ کہ بہت سارے جو ان کے کام تھے ان کی تتفین تھے ان کی ہر چیز اور ہاں سب سے ایک اور چیز جب وہ پہلے عمرہ کرنے گئے تھے تو وہ اپنا کفن آب زمزم سے میں بھگو کر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آب زمزم کے پانی سے گزار کر وہ ڈرائے کر کے وہ لے کر اس طرح ان وہ آئے تھے تو وہ پہلے میرے ایک تایہ جان کو لگا جب ان کی پہلے ڈیتھ ہو گی تھی اس کے بعد پھر میرے چاچو کون سے پہلے انتقال ہو گیا میرے والد سے تو وہ ان کو لگا پھر یعنی ایک اور وہ لے کر آئے اپنے لئے کفن اور وہ میرے چاچو کے لئے یوز ہوا پھر وہ دوبارہ ابھی الحمدللہ ان کو محلت دی کے وہ دوبارہ گئے اور دوبارہ لے کر آئے اپنا کفن وہ ہی آب زمزم کے اندر اور وہ بیسکلی آب زمزم کے اندر بھیگا نہیں ہوتا ابھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو پانی سے آب زمزم کے کزارا جاتا ہے اس پورے کفن کو تو میرے ان باتوں سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوں جیسے آپ کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ مٹی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنبھال کے رکھی اور یہ بہت پہلے کی بات جب میں پیدا بھی شاید نہیں ہوئی ہوں گی میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے اس ٹائم سے اپنی تیاری کے لئے اس کو بہت ریلیسٹک سمجھا ہوا تھا اپنے دنیا سے جانے کو کیونکہ آج کل کے دور میں اگر مندہ ہو کہ اپنا کفن کے بارے میں سوچ اچھا ہم اپنا کفن تیار کر کے رکھواروں اس کو پہلے اپنے بچے نظر آتے ہیں کچھ ایسا لیکن ابو نے اس چیز کو اپنے مائن میں رکھا ہوا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ ان سب چیزوں کو ریلسٹک لی ان کی ریلسٹک اپروچ ٹورز آخرہ اور پھر ایک ہمارے جاننے والے ہیں کیونکہ انہوں میں اس ٹائم جنازے کی طرف تو نہیں آکے جا سکے ظاہر ہے جب وہ تبدفین کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جب ان کی جیسے ان کا ٹائم تھا قریب تو ان کی شکل بلکل چینج ہو گئی تھی جیسے وہ اس دنیا کے ہی نہیں ہے جیسے ان کی سکون آ گیا تھا اور جیسے کہ نیک لوگوں کا چہرہ ہو جاتا ہے بلکل ویسے ابو کا چہرہ ہو گیا تھا اب یہاں میں کچھ واقعات تو ایڈ کر نہیں ہوں ساتھ میں ایک اپنی بہن کا خواب جسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا پھر ایک اور بات میں آرائٹ کرنا چاہوں گی کہ ابو کے بہت پیارے چاہنے والے لوگ ہیں جو روحانیت میں آگئے ہیں اور بہت ان کی جو ہے انہوں نے درود پاک پڑھنے والے ہیں انہوں نے ابو کو بہت اچھے حال میں بھی دیکھا ہے بہت اچھے حال میں تو شکر الحمدللہ ان کا ایک نظر کرم کی کتاب ہے جو انہوں نے درود پاک کے بارے میں لکھی تھی اور نظر کرم درود پاک جو ہے وہ ان کو ملا جو انہوں نے سارے زمانے میں پھیلائیا اور اس سے میں نے خود بھی بہت فائدہ حاصل کیا ہے میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ وہ نظر کرم درود شریف کو جس طرح ہے کہ نظر کرم پھر آگے اپنا نام لے لے اس طرح ایک وومن تھی جن میں نے ایک ماں کا قصہ سنایا تھا شاید آپ لوگوں نے وہ سنا ہو اس میں بھی انہوں نے نظر کرم کا درود پڑھا تھا تو ان کے بیٹوں کے مسئلے لوگے تھے پندرہ پندرہ سال کے مسئلے تو درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایونچلی بہت کچھ اتا کرتا ہے لیکن اصل جو اٹھے نا ہم اصل میں نا اصل میں دنیا ہماری سامنے ہے اسی لئے ہم دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن جو آپ کو آخرت میں جو چیزیں ملنی ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ لوگ بھی تھوڑا سوچتے ہوں گے قبر کے بارے میں جب تو ہم کہتے ہیں بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر بیچ میں بہت سارے سکولرز کے الگ الگ بیانات ہیں تو ہمیں نہیں پتا کیا ہوں انہیں آخرت میں بس ہم جاتے ہیں جو بھی ہو اچھا ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں ابو کافی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت نصیب ہوئی ہے شکر سبحان اللہ اور میں اس کے بات کے اوپر ابو کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں درود شریف کی طرف لگایا اور انہوں نے آگے نہ صرف انہیں بچوں کو بلکہ آگے بھی لوگوں کو بہت زیادہ درود پاک کے بارے میں بتایا اور اس سے مستفید کروایا یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ایسے سے لوگوں نے ان کے لئے درود پاک کے تحفے بیجے ہیں قرآن پاک اتنے ان کے لئے پڑھ بڑھ کے حدیعہ کیا ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ شیاسین شریف اور کہ سمجھ نہیں آرہا اچھا یہاں سے بھی آرہا ہے یہاں سے بھی آرہا ہے سمجھ لگ بہت تھا حمدللہ تو بیابلوں کو یہی بس ان میں بات کہنا چاہتی ہوں I'm sorry یہ بہت لمبی بہت لمبی ویڈیو بن چکے بس میں تھوٹی سی کچھ چیزیں ایٹ کرنا چاہوں گی کہ درود پاک مت چھوڑیں آپ کی آخرت کی زندگی آپ کا لاسٹ ٹائم جو دنیا میں سب آسان ہوگا تو پلیز 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 درود پاک کو مت چھوڑیں آخر اصل زندگی وہی ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے میں جانتی ہوں بہت لوگ درود پاک اس لئے پڑھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سور جائے آپ یقین کریں آپ کی دنیا بھی سورے گی آپ کی آخرت بھی سورے گی اور جیسے میں نے سب کو بتایا کہ پلیز آپ لوگ درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھے کہتے ہیں جو دو ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے موں میں بھی بات نہیں ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیا کریں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلہ آسان کریں ہم سب کو مرتے دم تک درود پاک کی جو نعمت ہے ہمارے زبان سے نہ ہٹے جاہے جو بھی وقت ہو لیکن ہماری زبان درود پاک پڑھتی رہے ہیں آمین جرب العالمین اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد اللہ محمد و علیہ محمد اللہ محمد